بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار ویواز امید کتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریا سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرام سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا آج کا ویلاغ پھر شروع کرتے ہیں ویلاغ شروع کرنے سے پہلے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں لائنگ کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جل سے جلد پہنچ سکیں تو حسیب جاؤ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کرو جاؤ بھاگ کے جاؤ کیونکہ حسیب نے نا اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہماری لے لیا ہماری بکری کی لے لیا وہ بہت ہی خوب چھوٹا تک پیاری پیاری تو ہے لیکن اس سال بہت ہی مشکل ہو گئی ہے پتہ نہیں اس سال ہماری بکری کو کیا حساب لگا ہے یا پھر کیا بیماری ہوئی اس کا دودھ بہت زیادہ کام ہے تو اسی لیے ہماری لیلیا وہ بھوک سے روتی ہیں حسیب کہتا ہے ممہ نہیں میری چھوٹی چھوٹی لیلیا رو رہی ہے ابیچہ کہتا ہے میں جاؤں گا اس کو لے کر آؤں گا پہلے اس کو دودھ پیلاؤں گا پھر کام کریں گا تو ابھی حسیب لے کر آتے ہیں لیلیا کو دیکھیں حسیب اور ہماری نا چھوٹی چھوٹی لیلیا کو لے کر آگے مجھے دو نائیں سلام کرو سلام کرو سلام کرو سلام کرو پہلکل ٹھیک ہے تو یہ لیلیا کو لے کر آگے اور اس کے لیلیا کو درون دودھ پیلاؤں گا دادھ نہیں دادھ نہیں دادھ نہیں دادھ نہیں تو ابھی دودھ پی لیں گے لیکن اس کا بکری کا دودھ کم ہے تو اس کم کے دودھ کی وجہ سے ہم اس کو فیٹر سے بھی دودھ پی لاتے ہیں ابھی جو ہے نا یہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو ابھی جو ہے کہ ہم آئی اس گھر میں پانی لینے کے لیے میٹھا پانی باقی کسمان تو ہم نے وہاں پوچا لیا باقی پانی رائے گیا تھا کہ اب پان سے چلتے ہیں کہ آئی بار گئے ہمیں آئی پھر چکتے ہیں آنا بنانا شروع کرتے ہیں آئی بار گئے 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 پیاز پرائی ہو جائے ماشاءاللہ سے ہماری پیاز تو ملکی براؤن ہو چکے اب ہم ڈالتے ہیں ہمارا گوشت بھائی ہو چکا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری پیاز مسائلہ گھن چکا ہے اب اس گوشت میں یہ میں ڈالے ہوئے آلو جب تک یہ آلو نغم ہوتے ہیں اس میں تب تب ہم آٹا بڑھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی زبردست دھوپی کے مزے کی اور سپر سپر سرکی ہوتی نا تو ابھی کام ختم کر کے نا گھر کا کام ختم کر کے تو میں تو آئی چار پائی کر سوئی تو مجھے تو میری تو آنکھ لگے کہ کتنی گرم گرم دھوپ لگ رہے تھی اور ابھی جو ہے ابھی جو ہے نا ماسی آئی ہوئی ہے کام والی کیونکہ پچھلے سال ہم نے رضائیوں سے لوائی تھی تو اس سال کچھ گدے بچے ہوئے تھے سینے کے لیے تو ہم نے سوچا ہے کہ کل سے پھر کام شروع کرایا ہے گدہ ہوگا تو کچھ کال بنائے ہیں کچھ آج بنائے ہیں تو انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے تو گھر کا سارا کام ویسے کا اجڑا ہوا ہے ابھی کام ختم ہوتا ہے تو پھر گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھن کا کام بھی ہوگا تو ابھی جو ہے ہم دھوپ میں بیٹھے دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں تاکہ ابھی دل سے کرتا ہے کہ ابھی بچے آنے والے ہیں سکون سے تھوڑی دیوپ شور مچاتے ہوئے آئے گ کہ آپ کو حسید کو تو جانتے جیسے ہی آئے گا تو کبھی تیچر کی بات کر رہا ہوتا ہے کبھی دوستوں کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے کہہ رہا تھا ماما میرے ٹیچر مجھے دوسری کلاس میں بھیج رہی ہے اپنی موٹی کتاب میں کیسے پڑھوں گا میں نے کہا نہیں نہیں آپ کو دوسری کلاس میں تو بٹھائیں گے لیکن کتابیں آپ یہی پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہے دوسری میں آج نہ ہوں میں بیٹھے بیٹھے سوچ گئی تھی کہ جب ہم بلاگ کرتے ہیں ساتھ میں کوئی کنگ کرتے ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی باہر جا کے بلاگ بناو کوکنگ کرو پھر باہر جاؤ میں سوچ رہی ہوں کہ کوکنگ کا ایک الائدہ سے چینل بنا لو تو آپ لوگوں سے مشورہ کرنا تھا آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے کہ بلاگیں کا ایک الائدہ سے چینل ہونا چاہیے اور کوکنگ کا ایک الائدہ سے ہم نے سوچا ہے کہ چینل بنا لیا جائے جس پر ہم اچھے چک کھانے دیہاتی ڈیسی کھانے جائے وہ آپ لوگوں کو بنا کے مکمل اس کی ریسپی کے ساتھ یوں تو کبھی ہم آدھا کھانا بناتے ہیں کبھی کچھ تھوڑا سا بنا لیتے ہیں تو پراب لوگوں کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے بنا ہوگا کس طرح سے بنایا ہوگا تو ہم نے سوچا ہے کہ مکمل ایک کیچن بنایا کیچن کا یعنی کوکنگ کا چینل بنایا جائے آپ لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ جوہنا ملاک کا چینل الائدہ سے بنایا جائے تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ سب لوگوں سے مشورہ کار لوگ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے آپ لوگ نے اپنے کمیس میں مجھے بتانا ہے ضرور کمیس کر کے بتانا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کی کمیس کروں گی اس کے بعد پیسلا کروں گے دوسرا چینل سٹارٹ کرنا چاہیے یا نہیں تو ابھی جوہنا شام کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی سب لوگ چلے گئے ہیں بچے بھی آگے سپور سے ان کو کھانا گیا بھی دیا ہے تو ابھی ہمارے میں سامان سارا کھانا سامان سامان کرنا چاہیے 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 شاہیے اپنے چاہیے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی کھوڑ تھا تو جیسے ہم اس کو اپنے پر بیٹھے یہ کڑاک نیچے سے درم سے گئی پڑی ہے تو آپ اس کو دوسری ڈالیں گے لکڑی کی بنواہ کے ہم نے اندر روی بھر کے ان کو سیاہ ہے اور یہ بنایا ہے تک یہ اب اس کو ابھی اس کا مو بنایا ہے یہ مکمل بنا لیا ہے اب اس کو اندر رکھتے ہیں کیونکہ ابھی شام پاک ہونے ہم نے کہا ہے کہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کو رکھ دیا ہے تاکہ باہر کیونکہ شام کا وقت ہونے والا ہے تو سردی ہے سردی کی وجہ سے نمیر ہو جاتی ہے بہت زیادہ اوکے یہ خراب نہ ہو جائے صبح نہ اس کے اولارے جو ہوتے ہیں نا لہا اس کو بولتے ہیں وہ لے کہ اس کو مشین پر سیکھیں پھر ان کو اوپر چڑھا کر پھر اس کو پیٹیوں میں رکھیں گے دیکھیں اس کا ایک تکیہ کا جو ہے نا میں نے لیا کنایا ہے اب اس کو اوپر چڑھاتی ہوں جی جی یہاں کمال اکہ دیا جی جیسے اس کا گھول بہت خوبصورتہ لگ رہے ہو کلار بھی بہت خوبصورتہ نہیں ہیں جی 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 رہے بہت تیاری لگ رہے ہو موسیقی 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 مولیاں کھانے کے لائک ہوئی ہے کیونکہ شام کو مولی کھائی نہیں جاتی کہتے ہیں سبو کی مولی دیسی گھی کی کلولی اور شام کو مولی کھائی تو پیٹ میں ہو جاتی ہے تو سبو کو مولیا کھانے چاہیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولیاں اس سال کیونکہ پتھرے سال تو ماشاءاللہ سے کافی بڑی بڑی مولیاں تھی اور گونگلو بے بہت اچھے تھے کھل جام لیکن اس سال نا تھوڑی جانا بجائی ہم نے پیچھتی کیا نا اس وقت تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے دیکھتے ہیں نکال کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے کچھ اچھی ہو گئی ہے لیکن اتنی بڑی مولیاں بھی ابھی کچھ دن باقی ہے اس کو بڑی ہونے میں دوسری دیکھتے ہیں ابھی چھوٹی ہے کچھ کچھ بس میں بڑی ہے لیکن زیادہ تر چھوٹی ہے ابھی خاص اتنی بڑی نہیں ہوئی کچھ ٹیم لگے گا بڑی ہونے میں دوسری دیکھتے ہیں ابھی چھوٹی ہے اس کو نکالنے کا دل بھی نہیں کرتا یہ دیکھیں اس کا پودہ بھی چھوٹا ہے بالکل ابھی جو ہے نا ہم نے گندلو کا ساک بھولنے کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ آج نا گندلو کا ساک بس ہم نے بڑھا ہے لیکن آج ہم بڑھا تو رہے ہیں گوشت تو ابھی جو ہے نا لکنیاں لینے چاہتے ہیں اس کو ہم رکھ دیں گے کیونکہ یہ سبح پھر مکھن کے ساتھ بھرنا مزا کرتا ہے اس کو بڑھائیں گے ابھی یہ دیکھیں کتنی کانٹے والی لکنیاں میں نے سوچا تھا کہ موٹی لکنی تھی اس کے نیچے ڈال دی تاکہ آگ جلتی رہے لیکن لکنیاں بھی لینے جا رہے لیکن لکنیاں بھی لینے جا رہے لکنیاں کافی دور پڑی ہیں اس وجہ سے اور جو قریب لکنیاں ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ ہم نے سوچا ہے پہلے دور والی لکنیاں ختم کر لیتے ہیں پھر قریب لکڑیں استعمال کریں گے تو ابھی چاہتے ہیں لکڑیاں لینے کے لیے چاہتے ہیں لکڑیاں ہماری اپنی زمینیں ہیں ہماری اپنی زمینیں ہیں لکڑیاں ہماری اپنی زمینیں ہیں 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 یقین買وش